السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میذبان پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوستان کے ایک عظیم وریہ کامل کی کرامت کا واقعہ بیان کریں گے جن کی بہت ساری کرامتیں مصہور ہیں اور ان کرامتوں میں سے آج ایک کرامت کا واقعہ آپ سمات کریں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ناظرین یہ واقعہ ہے حضرت مغدوم اصرف جہانگیری سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ہندو جوگی کا حضرت مغدوم اصرف سمنانی رحمت اللہ علیہ ایران کے ایک مصہور سہر صوبہ تہران اور دامیگان کے درمیان سمنان کے رہنے والے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے بادساہی اور ساہی تک پر کٹھوکر مار کر فقیری اور درویسی اکتیار کر لی اور اپنے پیر مرسد کے حکمے پر ایران سے ہندو تان تصریف لے آئے اور امبیٹ کر نگر میں قیام فرما کے ہزاروں لوگوں کو دین افلام میں داخل کیا آپ کی کرامت کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مغدوم اصرف سمنانی رحمت اللہ علیہ بھانڈوچ چلے گئے اس جگہ گیر مسلموں کی آبادی تھی جو کہ بوتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور یہاں کچھ ایسے جوگی اور جادوگر بھی رہا کرتے تھے جو اپنے جادو کے خوف سے مسلمانوں کو اس علاقے میں داخل ہونے نہیں دیا کرتے تھے اور جادوگروں کا سب سے بڑا جو جادوگر تھا جو جوگی تھا وہ اپنے آپ کو ایک بڑے ازدہہ کی سکل میں بدل لیا کرتا تھا یعنی جادو کے زور سے وہ خود ایک بڑا ازدہہ بن جایا کرتا تھا انسان سے جانور بن جایا کرتا تھا اور لوگوں کو خوف زدہ کر دیا کرتا تھا یہ مسلمانوں کو پریسان کرنے کے لیے کئی بار مسجد کے سامنے ازدہہ بن کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور نمازیوں کو پریسان کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے لوگ مسجد سے ڈر کر بھاگ جایا کرتے تھے اور مسجد میں جانے کے لیے بھی ڈرتے تھے حضرت مقضوم اسرف سمنانی رحمت اللہ علیہ جب بھانڈوچ پہنچے تو لوگوں نے ان تانترکوں اور جادوگروں کی حرکتیں آپ پلے رحمہ کو بتائی کہ یہاں پر جو جوگی اور تانترک ہیں یہ مسلمانوں کو پریسان کیا کرتے ہیں اور ان کا جو سردار ہے وہ ایک بڑا ازدہہ بن کر مسجدوں کے باہر مسلمانوں کو ڈر آیا کرتا ہے پھر لوگوں نے حضرت مقضوم اسرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کو بھی اس بستی میں جانے سے منع کیا لیکن حضرت مقضوم سمنانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے برگزیدہ محبوب بندے ہیں آپ کو اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب تو میں اس جگہ پہ ضرور جاؤں گا یہ کہہ کر حضرت مقضوم اسرف سمنانی رحمت اللہ علیہ اس بڑے جوگی اس بڑے جادوگر کے ٹھکانے پر پہنچ گئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے چھوٹے تانتری جو کہ اس بڑے جوگی کے ساگرد تھے سب آپ کے سامنے آ گئے تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہاں ہے تمہارا سردار تو آپ کی بات سن کر ایک چھوٹا جوگی گھسے میں آ گیا اور آپ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تب حضرت مقضوم اسرف سمنانی رحمت اللہ علیہ نے اسے نگاہ بھر کے دیکھا تو جتنے بھی چھوٹے جوگی وہاں پر بیٹھے تھے سب کے سب پتھر کے بن گئے پھر آپ علی الرحمہ اس بڑے جوگی کے قیامگاہ میں چلے گئے تو دیکھا کہ وہ بڑا جوگی سردار بے گیر کپڑوں کے بیٹھا ہوا ہے اور منتر پڑ رہا ہے جیسے ہی اسے یہ محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے تو گسے سے آپ کی طرف مخاطب ہوا اور بدتمیدی کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا اے درویس تو نے میرے چیلوں کو پتھر کا بنا دیا ہے اور اب میری تبسیہ بھنگ کرنے آئے ہو میرے ٹھکانے پر تم آ تو گئے ہو مگر آج یہاں سے زندہ نہ جا سکو گے اس جوگی کی بات سن کر حضرت مقدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا تم کمال کے جوگی ہو مگر نہ مکمل ہو آپ کی بات سن کر اس جوگی نے چمگادل کا روپ لے لیا اور مندر کے اندر اڑنے لگا پھر مقدوم اسرف سمنانی رحمت اللہ علیہ نے مسکرائے اور فرمایا تم سانپ کے ساتھ ساتھ چمگادل کیوں بن جاتے ہو جیسے ہی آپ نے کہا وہ جادوگر کیلے کی سکل میں بدل گیا اور الٹا زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا پھر حضرت مقدوم اسرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کو اس پر ترس آ گیا تو آپ نے اسے سیدھا کیا تو وہ اپنی افلی سکل میں آ گیا پھر وہ جوگی آپ علیہ الرحمہ کے قدموں پر گر گیا اور حضرت مقدوم اسرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا حضرت مقدوم اسرف سمنانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام کمال رکھ دیا اور جتنے بھی اس کے ساتھی تھے سب ہی نے افلام قبول کر کے مقدوم اسرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور وہ جگہ جہاں پر بیڑھ کر جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے وہ جگہ ایک خانکہ میں تبدیل ہو گئی اور اس جگہ کا نام مسلمانوں کی کسرت کی وجہ سے کسرت آباد رکھا گیا تو ناظرین یہ تھی حضرت مغدوم اصرف سمنانی کی ایک عظیم کرامت اور آپ کی آلہ سان کہ آپ نے بڑے جوگی جو اپنے آپ کو سام کی سکل میں تبدیل کر لیا کرتا تھا اس جوگی کو بھی آپ نے دائرہ افلام میں داخل کر دیا ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو سیر بھی کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ